دودھ میں ٹوت پیس ڈالنے سے ہمیں اتنا پائدہ ہو سکتے ہیں ہزاروں کی بچت ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ اسلام علیکم فرنس تو فرنس آج کی ویڈیو بہت ہی امیزنگ ہے اور شروع کرتے ہیں ہم اپنی پہلی ٹپس ہیں تو جی یہ میں کل سامان لے کے آئی ہوں تو یہ جو ایک تیلی ہے نا تو یہ کپڑے والی جو میں ہمیشہ اس سے کچھ نہ کچھ ٹپس آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو یہ نا کل تھوڑا سا ڈیمیج ہو گیا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس سے نا میں کچھ نہ کچھ اس کو بھی استعمال کرلوں اس کو بھی ضائع نہ کروں پینکوں نہیں تو یہ ٹپ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ایت آنے والی ہیں اور ہمیں کافی ساری تیاری تو ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں یہ بھی ایک ایت کے لیے ہی میں تیاری کہہ رہی ہوں اور جو اس طرح کی تیلی ہے نا کافی ساری چیزوں میں میں استعمال کرتے ہوں ان کو میں کبھی بھی نہیں ضائع ہونے دیتی تو سب سے پہلے تو میں اس کی کٹنگ کروں گی اور جو سیڈ اس کی خراب ہوئی ہے نا تو وہ اس سے میں نکال لوں گے یہ جو تیلی ہے نا جو جس میں ہم سامان لے کے آتے ہیں تو یہ بیسے دیکھنے میں بہت نازک اور بہت ڈیسپوزیبل ٹائپ لگتی ہیں لیکن یہ ہوتی بہت مضبوط ہے کافی سارے چیزوں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے اگر ہم اسے واش بھی کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم دوبارہ واش کر کے بھی ہم اس کو بار بار استعمال کر سکتے یہ بلکل بھی خراب ہوتا نہیں ہے لیکن آج جس چیز کے لیے میں استعمال کر رہی ہو یہ بہت کام کی ہیں بہت اس سے ہمیں پائدہ ہو سکتے ہزاروں کی ہماری بچت ہو سکتی ہے اس سے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بہت عام سی ہوتی ہے لیکن اس سے ہمارے زندگی کافی حد تک آسان ہو سکتی ہے اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ایک ہے تو یہ کافی سارے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور باقی کی کٹنگ جو اس کے باقی پیس بنانے ہیں وہ میں بعد میں کروں گی لیکن سب سے پہلے جو ہم نے اس کا جو اہم پارٹ ہے نا تو ابھی وہی کرنا ہے عید کے دن نزدیک آ رہے نا ہمیں آنا جانا تو کئی ادھر ادھر ہوتا ہی ہے تو بس جب ہمیں کئی جانا پڑ جاتا ہے تو اسی ٹیم تو ہم یہ نہیں کر سکتے نا تو پہلے سے میں سوچ رہی تھی کہ ابھی سے میں یہ بنا کے ہنواش رکھ لو تو کئی جانا پڑ جاتا ہے نا تو اکثر گھومنی پرنے کے لیے بھی تو پھر وہاں پر اگر ہاتھ دونے ہو بچوں کو کچھ کھلانا ہو یا ویسے واش روم یوز کر کے پھر ہنواش کرنے ہو تو ہم اپنے ساتھ سابون تو لے کے جا نہیں سکتے یا لیکوڈ ہنواش تو لے کے جا نہیں سکتے تو یہ ہم بنا کرنا تو کافی سارے رکھ لیں گے پھر ہم اپنے جہاں بھی جانا ہو تو ہم اپنے بیگ میں اس سے کچھ رکھ لیں گے پیس اور پھر وہاں پر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں بالکل بھی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں اگر ہم کئی واش روم یوز کرتے ہیں وہاں ہمیں سابون ملے بھی تو ہمارا میرا تو بالکل بھی دل نہیں کرتا اسے استعمال کرنے کے اور بچوں کو بھی میں نہ کرتی اس کو نہ استعمال کریں پتہ نہیں کیسے کیسے اور مطلب باقی کتنے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہوگا کیسے لوگ ہوں گے تو بس اس وجہ سے نا میں استعمال کبھی بھی وہ نہیں کرتی تو ہمیشہ ہم یہی بنا کر رکھتے ہیں آج بھی میں بنا رہی تھی ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لئے تو یہ بنا گے آپ لوگ بھی رکھ لیں جب بھی آپ لوگ کو جانا ہونا تو بس اس سے کچھ پیس اپنے بیگ میں رکھ لیں اور واش روم یوز کرنا ہو یا آپ کو کھانا کھانا ہونا کچھ پیس تو پھر آپ اپنے ہنواش بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کے اوپر ہنواش پھلا لیا تھا اور اس کو میں نے رکھ لیا تھا کیونکہ اگر آپ دوب پر رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی آج کل اتنی گرمی ہے نا کہ منٹو میں یہ ڈرائے ہو گئی تھی کیونکہ اس کا یہ جو کھپڑا ہے نا یہ بھی بہت ہی پتلا سا ہے باریک سا ہے تو بہت ہی چند منٹ میں یہ ڈرائے ہو گیا تھا تو اب میں اس کے کٹنگ کر رہے ہوں چوٹے چوٹے پیس بنا رہے ہوں ایک پیس سے نا ہم اس کے اپنے ایک دفعہ ہاتھ دو سکتے ہیں اس سے تو بس یہ ہمارے لئے بہت بڑی آسانی ہو گئی اگر پڑے ہوئے ہو یہ خراب ہونے والی چیز تو ہے نہیں کافی سارے بھی ہم اکٹے پہ بنا کے رکھ لیتے ہیں نا تو یہ کبھی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے آسانی ہے ہمارے لئے جہاں بھی ہم جائے تو بہت آسانی سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں امید کرتی ہو یہ ٹپ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اب ہم چلیں گے اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو فرینڈ نیکس ٹپ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی تو یہ میں نے لیا ہے ٹپ میں پانی اور یہ میں نے ٹنڈا پانی لیا ہے نلکے میں آج کل بہت گرم پانی آ رہا ہوتا ہے تو میں نے ٹنڈا پانی یہ لیا ہے اور یہ ہے میرے پاس پٹکڑی تو پٹکڑی کا ایک چھوٹا سا پیس میں نے لے لیا اور اس پانی میں میں نے ڈال دیا اور اس پانی میں میں اس کو دس منٹ کیلئے چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں توڑا سا اس کو یہ حل ہو جائے تو آپ چاہے تو بعد میں اس کو واپس نکال لے آپ چاہے تو اس پانی میں اس کو چھوڑ دیں بس ہمیں بلکل توڑی سی پٹکڑی چاہیے ہوگی بہت زیادہ نہیں اس کے بعد پوچہ تو ہم روز لگاتے ہیں پوچہ ہم روز لگاتے ہیں لیکن ہمیں آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں پوچہ لگا کر ہم تو جراسیموں کا خاتمہ کرتے ہیں گھر کی سپائی کرتے ہیں پیس بھی ڈال لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا گھر ٹنڈا رہے گا اور گرمی جتنی ہے تو گرمی کی شدت توڑا سی کم ہو جائے گی اور پٹکڑی جو ہے جراسیم کش بھی ہے تو اگر ہم روزانہ پوچہ لگاتے ہیں اور توڑی سی پٹکڑی اس میں ڈالیں گے کیونکہ پٹکڑی بلکل بھی مہنگی نہیں ہے کپی سستی ہے یہ تو ہم اکٹے پہ لاکر اس کو رکھ دیں گے اور چاہے تو آپ پاورڈر بنا کر تو آدھر چمچ اس میں پاورڈر ڈالیں چاہے تو آپ ایک چھوٹا سا پیس ڈال دیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے جب آپ روز اس کا پوچہ لگائیں گے تو آپ کو پوچہ تو ویسی بھی روز ہی لگانا ہوتا ہے توڑی سی پٹکڑی ڈال کرنا جب ہم اس کا پوچہ لگائیں گے تو واضح آپ کو پرق اس کا محسوس ہوگا کہ پہلے سے ہمارا گھر جو ہے نا کاپی ٹنڈا ہو گیا پٹکڑی جو ہے نا یہ ہمارے کاپی ساری چیزوں میں نا استعمال ہوتی ہے بہت ہی کام کی چیزیں قدرتی چیزیں جو ہے نا یہ ساری کے ساری بہت ہی کام کی اور بہت اہم ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا ہم ویسی بھی گرمی کی طور کے لیے نا ساری چیزیں نا اسماتے رہتے ہیں تو یہ اگر آپ ٹرائی کریں گے نا تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس سے نا کاپی چینجنگ آ گئی ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ٹپس آپ کو پسند آ رہی ہوگی اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کیجئے گے چینل کو تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف تو یہ میں نے لیا ہے دودھ بلکل توڑا سا اور پر اس سے ٹنڈا 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 دودھ ہی چاہیے اور پھر اس میں میں ڈال رہی ہوں ٹوٹ پیس تو آپ کے پاس جو بھی ٹوٹ پیس آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ وہی والا یوز کر لیجئے گا تو یہ میں نے ٹوٹ پیس اس میں ڈال لیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی کریم ٹائپ اس کا میں بنا دوں گی تو آج کل نہ گرمی کی وجہ سے اکثر گرمی میں ہمیں باہر تو کسے نہ کسے کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے تو بچے ہو یا بڑے ہو جو بھی ہوں باہر چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو تب تک پسینی کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے سکن نہ جل سی جاتی ہے اس میں جلنس ہی محسوس ہوتی ہے اس میں ڈالنس اور اتنی ریٹ سی ہو جاتی ہے سکن اور بہت زیادہ اگر ہم اسی طرح مسلسل مطلب ہم باہر جاتے رہے اور ہم اس کا کچھ بھی نہ سکن کیر نہ کرے تو ہماری سکن نہ کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے اور ڈارک سکن ہو جاتی ہے تو اگر ہم باہر چلتے ہیں اور اس کے بعد نہ گھوا گھر واپس آ کر یہ بہت ہی آسان ہے بس تھوڑا سا دودھ لے کر ٹنڈا دودھ لے کر آپ اس میں ٹوپیس ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر کے نہ مساج تھوڑا سا کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کے سکن میں آپ کو خود جو ہے نا بہت پرک محسوس کریں گے جو پہلے آپ کی سکن تھی اگر آپ اس طرح مسلسل کرتی رہیں گے نا تو ایک تو آپ کی سکن میں وائٹننگ بہت زیادہ آ جائے گی اور جو رب اور ڈالنس اور ساری چیزیں نا سکن کی جتنی بھی مسئلے مسائل تھی وہ ساری کے ساری ختم ہو جائے گی اور جو سکن میں جلن ہو رہی تھی پسینے اور گرمی کی وجہ سے تو وہ تو فوراں سے ہی ٹیک ہو جائے گی تو فرینڈز یہ ہے نا گرمیوں کے لئے بہت ہی بیس ٹیپ اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک دپا ٹرائی کرنے کے بعد آپ اس کو ہمیشہ بار بار ٹرائی کریں گے اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو ملنے والا ہے تو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ